ہائے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو آج میں بات کرنے والی ہوں نادیا خان کا یہاں ریسنٹلی مطلب دو دن پہلے ہی ایک ایونٹ ہوا تھا ایک بہت چھوٹی سی گیدرنگ والا ایونٹ تھا اور نادیا خان فرس ٹائم یو ایس آئی تھی اور پھر اس کے بعد یہ ایونٹ اورگنائز کیا گیا جو کہ ایک سفیر پاکستان ہے یہاں کے ان کا مطلب وہ شو بھی آتا تھا سفیر پاکستان کر کے اور پھر اس کے بعد وہ لوگ کافی اورگنائز بھی کرتے رہتے ہیں ایونٹ اور ابھی انہوں نے بہت بڑا پاکستان دے کا ایونٹ 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 کیا تھا اور اب یہ نادیا خان کا جب پتہ چلا تو انہوں نے یہ چھوٹا سا ایونٹ 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 کیا تھا جس میں میں گئی اور مجھے بہت خوشی جو ہوئی نا خوشی ہوئی بہت نادیا خان کو دیکھ کر کیونکہ ایک تو میں نادیا خان کی بہت بڑی فین ہوں بہت بڑی فین مطلب اس طرح ہوں مجھے وہ بہت ہی اچھی لگتی میں نے جب ان کا بندھن دیکھا تھا تب شاید تھوڑا سمیں مطلب اچھا لگا تھا جب ہی میں پاکستان گئی بھی تھی لیکن جب میں نے ان کا منزلیں دیکھا ڈراما جو کہ دبائی میں شوٹ ہوا تھا تو وہ منزلیں میں جو ان کا سٹائل ہوتا تھا جس طرح سے بالوں کو ڈریٹ ڈیفررنڈ کلر کے ماسکارس بھی اس طرح اس طرح پر چلے ہوئے تھے ہے اور وہ لگاتی تھی وان جس طرح سے ان کے بال بناتی تھی وہ سٹائل تھا ای ایسٹو کوپی Hear تو مجھ ہی بڑا اچھا لگتا تھا اور اتنا کریز ہوتا تھا مجھے کہ میں یہاں پہ تھی اور میرے ہزبین پاکستان میں تھے تو مین ان کو بولتی تھی کہ اپ ایسا کرو نا مجھے پی تی وی کا نمبر لا دو مجھے پی ٹی وی کا نمبر لا دو کیوں کیونکہ مجھے نادیا خان سے بات کرنی ہے اس ٹائم اتنا نہیں سمجھ آتا تھا کہ نادیا خان کا اپنا بھی کوئی نمبر ہوگا تو نہیں پی ٹی وی سے مانگ لوں گی یا پی ٹی وی سے بات کروں گی تو شاید سا لگتا تھا آرٹس وہاں ہی ہوتے ہیں بکرز دیکھ ٹائم ای وز ٹوانٹی تھری ایر سول تو اتنی بھی بڑی نہیں تھی اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی لیکن ایک تھا تو اس ٹائم پہ میں بڑی دیوانی ہوتی تھی اور جب نادیا خان کا مطلب ڈراموں میں اتنا میں نے نہیں دیکھ رہی تھی تو پھر نادیا خان کا جب مجھے پتا چلا کہ ان کا ایک ماننگ شو آتا ہے تو ہمارے لیے تو یہاں شام میں ہوتا تھا تو میں دیکھتی تھی بڑے اس سے دیکھتی تھی نادیا خان کے لیے یہاں تک کہ میری چھوٹی سی بیٹی کو بھی ابھی وہ جب اس نے سنا نادیا خان آ رہی ہے تو مجھ سے بنے لگی مجھے بھی نادیا خان کو دیکھنا ہے تو میں نے پوچھا تم نادیا خان کو کیسے جانتی ہو تو اس نے بولا کہ میں ان کا شو دیکھتی تھی جب میرے نانا دیکھتے تھے تو ان کے ساتھ دیکھتی تھی تو اس طرح سے اس کو بھی یاد ہے تو ہم نادیا خان کا شو دیکھتے تھے پھر نادیا خان کہاں غائب ہو گئیں جب انہوں نے یوٹیوب چینل کھولا ہمیں پتا چلا کہ نادیا خان کا یوٹیوب چینل ہے تو I used to follow her مطلب I'm still following her ان کو انسٹیگرام پہ بھی follow کرتی ہوں کبھی کبھی ان کی چیزیں دیکھنے مل جاتی ہیں کیا ہو رہا ہے کبھی یوٹیوب پہ دیکھ جاتا ہے کہ کیا ایکٹیوٹیز ہو رہی ہے ڈیلی ویس پہ اب بہت زیادہ ہر ہر چیز نہیں دیکھ سکتی ہوں لیکن جب موقع ملا اور وہ مجھے بہت پسند ہے جب مجھے پتا چلا نادیا کان آ رہی ہے تو میں نے تو بولا پہلا ٹکٹ لینا ہے مجھے بس کچھ کچھ تھوڑا سا لگا کہ زیادہ نادیا کان کو بات کرنے دینی چاہیتی زیادہ ہمیں نادیا کان کو سننا تھا لیکن پھر بھی جب نادیا کان اینٹر ہوئی جب نادیا کان اینٹر ہوئی روم میں اس ایونٹ کے تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بہت ڈاؤن ٹور تھی وہ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ کوئی سلب ہے یا کوئی وہ بہت بڑی آرٹسٹ ہے یا وہ ایک یوٹیوب سنسیشن ہے she's so down to her she's so sweet جس طرح سے آئی وہی نادیا کان جو نادیا کان کا اپنا سٹائل ہے بہت پیار سے اینٹر ہوئی ہر طرف دیکھا انہوں نے جو جن لوگوں کو جانتی تھی ان سے بڑی پیار سے ملیں گلے ملیں پھر اس کے بعد جب وہ سٹیج پہ گئیں جو خوبصورت سمائل ان کے چہرے پھی تھی وہ آپ اینٹ تک ان کے چہرے پہ دیکھے سکتے ہیں جبکہ ان کوئی صبح فلائٹ تھی ان کی جانا تھا انہیں اس کے بعد بھی انہوں نے اتنا ٹائم نکالا آئیں اور جس خوبصورتی سے جس اسمائل سے جس اپنایت سے وہ باتیں کر رہی تھی جس اپنایت کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ وہ وہاں بیٹھے لوگوں کو اپریشیٹ کر رہی تھی کہ وہ یہاں آئے ان کے لئے آئے انہوں نے ان کی بڑی تعریف کی پھر اپنے بارے میں بتایا کس طرح سے وہ انڈسٹری میں آئیں تھی مطلب کافی چھوٹی عمر میں آگئیں 13 years is very young age ڈسکس کیا کس طرح سے پھر وہ ڈروموں سے پھر یہ ماننگ شو پھر اس کے بعد جو ہے اور نادیا خان ہی پہلی تھی جنہوں نے یہ ماننگ شو شروع کیا اور بعد میں لوگوں نے ان کو فالو کیا اور سب سے بیسٹ ان کا ہی ہوتا تھا میں تو کسی اور کا دیکھا ہی نہیں بہت کم کم دیکھا ہے مگر ان کا الگ ہی ہوتا تھا جو کہ اس میں وہ ہر طرح کے لوگوں کو بلاتی تھی باتیں کرتی تھی ٹپس لیتی تھی ڈسکس کرتی تھی چھوٹے چھوٹی چیزوں کو پھر اس کے بعد کس طرح سے اس میں ایکسرسائز کا بھی رہتا تھا کوکنگ کا بھی رہتا تھا بہت ساری چیزیں ہوتی تھی تو بڑا انٹرسٹنگ ہوتا تھا نادیا کا شو اور پھر کس طرح سے وہی پہلی جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں آرٹسٹ ہیں جنہوں نے ایک یوٹیوب چینل آؤٹسٹائل ایسے شروع کیا وہی پہلی تھی اور پھر بعد میں اب سب لوگ کرتے ہیں لیکن نادیا نے پہلے شروع کیا تو انہوں نے ایک چیز ہمیشہ رکھی جیسے کہ جب میں نے اپنا کام شروع کیا تھا جب میں نے اپنا ٹیلی ٹرکہ شروع کیا تھا تب لوگ یوٹیوب پہ چینل نہیں بناتے تھے بعد میں لوگوں نے بنانا شروع کیا اور اب تو حد سے زیادہ چینل ہو گئے ہیں تو میرا گلٹس ویجن یو ایسے ہے ابھی چینل جو کہ انڈین میڈیا کو میں کور کرتی ہوں اور اب پاکستان کو بھی سلولی سلولی کرنا چاہ رہی ہوں تو وہ میرا چینل ہے تو جب میں نے وہ بنایا تھا ٹو تاہوزنین میں تب لوگ یوٹیوب پہ نہیں ہوتے تھے تو اسی طرح نادیا نے جب شروع کیا تو وہ وہ ہی پہلی تھی ایسا بہت کوئی نہیں کرتا تھا اپنے پرسنل اس طرح کی چیزیں آنا یا جو بھی چیزیں ولوگس ٹائپ کی بنانا کوئی نہیں کرتا تھا نادیا نے شروع کیا نادیا نے ایک بات بہت اچھی بولی جو کہ شاید میرے دل میں بھی کہیں تھی اور نادیا نے وہ بولی جب ان سے بولا گیا کہ کچھ پوچھیں آپ یہاں بیٹھے لوگوں سے کچھ پوچھیں تو انہوں نے ایک سوال کیا اور انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے پاکستانی پاکستانی کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے ہیں تو یہ بات بہت اچھی بولی تھی واقعی یہاں پہ جو رہنے والے بہت پاکستانی ہیں وہ چیزیں کرتے ہیں مگر جس تک ایک سپورٹ والی بات ہوتی کہ آپ کا کوئی دوسرا میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو ان کو آگے لے کر رہے ہیں تو وہاں کسی نے بیٹھے نے بولا کہ نہیں ایسا نہیں ہے اسی لئے ہم سب یہ ہیں لیکن آپ ایک گروپ اپ پیپل کو کرتے ہو جو کہیں نہ کہیں آپ کی طرح ہی بہت امیر ہوں گے تو مگر آپ ہر طبقے کو نہیں کر رہے ہو ہر کسی کو نہیں دیکھ رہے ہو آپ نہیں اس طرح کر رہے ہو کسی میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو کم فاروڈ اور ہم ٹیلنٹ ہو نہیں ہو اس کے علاوہ بھی کسی چیز ہم کرنا چاہ رہے اس سے پہلے وہ بولیں گے ہمارا اس میں کیا فائدہ ہو گا اور میں ایک ویڈیو بنا ہوں گی انڈیا کی کس طرح سے میں آئی کس طرح سے مجھے وہاں لوگوں نے کیا میں اس پر بات کروں گی اور پھر میں اس میں بتاؤں گی کیوں وہ لوگ ڈیفرنٹ ہیں کیوں پاکستانی ایسے تو یہ چیز کیلئے جب نادیا نے بہت خوش ہوئی کہ نادیا نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا جب آج میں بہت چاہتی ہوں پاکستانی انڈسٹری کا بھی پارٹ ہونے کیونکہ پاکستانی مگر مجھے وہ جگہ نہیں ملتی ہے مجھے وہ اس طرح سے لوگ نہیں دیکھتے ہیں اور کہ ہاں ٹھیک ہے آپ میں ایک چیز کرتے ہو تو پلیز ہمارے ساتھ کر لو سب کو نا اپنی جیب بنی ہے سب سنبول نے ہم ہی سٹار بن کے جائیں گے پر ایسا کیسے ہوگا خرق انسان میں ایک الگ چیز ہے کسی چیز میں مگر آپ سب جب ملتے ہیں تو پھر ایک بھرپور کام نکھر کے آتا ہے تو وہ چیز مجھے نادیا کی بہت اچھی لگی جہاں تک میں نے بولا کہ بس جو ایونٹ ارگنائز کہتا بس وہاں تھوڑی سی گڑور یہ ہوئی ان سے باتیں کر رہے ہیں اور یہاں کی ایکانومی یہاں کیسے بنا یہ ہم جان لیں ہم نادیا کے لئے پیسے دیکھ آئے ہم نادیا کو سننا چاہتے زیادہ سے زیادہ اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بہت کچھ نادیا سے پوچھ سکتے تھے یہ جانا کہ انڈسٹری میں کیسے آئیں لیکن وہ یہاں آکے کیسا دیکھتی ہیں سب چیزوں کو یہاں سے پاکستان کو کیسا دیکھتی ہیں وہ جو انہوں نے اتنا کچھ شروع کیا جو سنسیشن ہے کس طرح کی وہ ٹپس آگی کی لوگوں کو دینا چاہتی ہیں اگر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے یو کس طرح کا ایونٹ ہونے والا ہے ورنہ میں کوششن ریڈی رکھ لے جاتی بہترین ان سے باتیں کر سکتی کیونکہ میں تو خود بات نہیں اور ایک بات بڑی کومن ہے مجھ میں دونوں جو ہیں جیمین ایسے ہی ہوتے ہیں تھوڑے سے بڑے پٹ پٹ بات کرنے والے اور ان کے اتنا شوق ہوتا ہے بات چیز کا تو وہ کر سکتے ہیں تو یہ چیز ایک کومن تھی میں نے جیسے بولا میں تو خود نادیا خان کی بڑی فین ہوں میں ان کے آگے کیا ہی ہوں ابھی جب کہ وہ مجھ سے چھوٹی ہے لیکن مزہ بہتا ہے مجھے نادیا کے ساتھ پکچر لینے میں بہت داؤن ٹو ارث ہیں جب میں نے ان کے برابر میں کھڑا ہوا کوئی رشتہ نہیں کوئی جان پہچان نہیں وہ جانتی بھی نہیں کہ میں کیا کرتی ہوں میں بھی چینل رنڈ کرتی ہوں اتنا تک تعریف میں اپنا نہیں کرا پائی تھی کیونکہ ٹائم اتنا کم تھا ان کو جانا ہے پکچر لے لیں جلدی سے تو اتنی بات ہی نہیں ہو پائی اور جو بھی چیزیں نہیں ہو پائیں جیسے میں نے کوششن بھی پوچھنا چاہی تھی تو مجھے چپی بیٹھ پڑا تو یہ باری چیز لیکن میں برابر میں کھڑی ہوئی جس سے میں نے کوئی ہق کرلو ٹائٹ سا بہت زور کا کیونکہ مگر نادیا خان کے برابر میں کھڑا ہونا بھی میرے لئے بہت خوش تھا کیونکہ جب آپ کسی کو اتنا دور کرو اور آپ کسی کے سٹائل کو کو کوپی کرو ایک ٹائم پہ اور آپ کے سامنے جب وہ کھڑا ہے میں فیل کیا ویسے کافی حد تک بہت اچھا ارگی نائز کیا تھا لیکن یہ تھوڑا سا چیزوں کا دھیان رکھ لیتے تو نادیا کو زیادہ سننے مل جاتا ہم کو اور ہم اور زیادہ مزا آجاتا نادیا کی بات سن کے نادیا کیا سوچتی ہیں وہ سن کے اور شیئر کریں جو وہ یو ایس آئیں پھر یہاں سے وہ چیزیں کیسے دیکھتی ہیں وہ کیا ہمیں ٹپ دینا چاہتے ہیں جیسے کہ میں ہوں ایک یو ٹیوٹیوبر ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں اور نادیا نے جو بات کہی کہ پاکستانی پاکستانی کو سپورٹ نہیں کرتا تو کیا کرنا چاہیں گی کیا کہنا چاہیں گی یہ سب میں نادیا خان سے جان چاہوں گے اور اگر آپ کو میری یہ جو ریویو ہے جو نادیا خان کے ایونٹ کو لے کے میں نے کہی اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں اور اسی طرح اپنا پیار دیتے رہیں جب تک کے لیے اللہ حافظ با بائی